جیسے جیسے راجستان کے چنام نزدیک آ رہے ہیں ویسے ویسے ہی کہیں نہ کہیں سیاست میں ایک بات بہت زبردست طریقے سے ماتھا پچی کے طور پر بات کی جا رہی ہے کہ جاٹ ووٹرز اب کس طرف جانے والے ہیں جاٹوں کا کیا ہونے والا ہے کیونکہ سب سے بڑی ووٹرز کی تعدار انہی میں ہیں تو اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ وہ ہیں جو ایک وقت پر جن کو جو تیرہ مردہ پریوار میں پوری طرح سے جاٹ کی اپادی دے دی تھی جو کہیں نہ کہیں جاٹ پوری لابی کے بہت قریب رہے ہیں اور راجستان کی راجنیتی کے چاڑک کے بھی ہیں چندر راجی سنگھ بھی سر کیا ماننا ہے آپ کو کہ یہ جو جاٹ لابی ہے وہ اب کس طرف جائے گی جاٹ کا فیصلہ دھاٹ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ ایک بار تک کر لیتا ہے تو یہ بدلتا نہیں ہے جاٹ اپنی زبان زد اور اپنی پتیگیاں کا پکہ ہے جس جاٹ کے نیتاؤں کو چالیس سال تک پورتبان کانگریس کے نیتتنے رونٹ کر دیا یوگے تمتے پرستہ مدینہ رام نیواز مردہ بلرام جاکھٹ ناتونہ مردہ کمہ رام آری سب کو ایک بار جس نے کچل دیا اس آدمی کی نیتتنے سے کانگریس چناؤ لڑے گی تو جاٹ کیا کریں گے اس کا پرشنہ آپ کو پوچھنا نہیں چاہیے اس کا اتر آپ کو اپنے دل میں کھوچنا چاہیے میرے ضربانیتہ ہے کہ جاٹ کسی بھی حالت پر کانگریس کو مدد نہیں کرے گا جاٹ کا ایک بڑا ورگ جو گنگا نگر بھی کنے سائج میں وہ دوسرنگ کے ساتھ چلا جائے گا ایک ورگ ہے جو جاٹ کا ٹکٹ امیدوار وڑا ہے وہ بیٹی اور بوٹی کیول جاٹ جاٹ کو دیتا ہے تیوری پر امیدوار کے ساتھ جائے گا کانگریس کے بات پانے کو کچھ بھی نہیں ہے ماروار کے چالیس سیٹ پر ایسے جاٹ باولے سیٹوں میں کانگریس کو دو تیس سیٹ ملے گی وہ بھی وہاں ملے گی جا سچین پائلٹ کا پر باو ہے اور جگہ نہیں ملے گی اس کے بکتوں کو مل سکتی ہے اس کے سبت لوگوں کو ملتا ہی ہے اور کوئی ملنا ہے کوئی سموا ہونا ہی نہیں اچھا آدمی ہے گوڈ مین پر وہ کبھی جاٹ وات سے مکت ہوگا ہی نہیں وہ جاٹوں کا پرمپریہ ابنی ہے اپنی جاتی سے پریم کرتا ہے اپنی جاتی سے سمن رکھتا ہے جاتی کا بھلا چاہتا ہے وہ کسی طرح بدل جائے اور سرینڈر ہو جائے یہ میں نہیں مانتا جاٹ کبھی نتبستق ہوتا نہیں جاٹ کبھی جھکتا نہیں جاٹ سرینڈر ہوتا نہیں جاٹ فیصلہ بدلتا نہیں جاٹ تو جاٹ ہے جو جاٹ کو نہیں جانتا جاٹ کی بات نہیں کرتا ہے جاٹ فیصلے بدلتا نہیں ہے جاٹ فیصلے لیتا ہے جاٹ کے قرآن لوگ فیصلے بدلتے ہیں لوگوں کرنے جاٹ کا فیصلے نہیں بلتا اس پر سے ہے کہ جاٹوں سے کانگریس کو کچھ ملنا نہیں ہے کچھ چند ریوڑیاں ماتنے سے جاٹ راجی ہونے والا نہیں ہے جاٹ تو پیسے کو سمجھتا ہی نہیں ہے جاٹ سوہمیان کو سمجھتا ہے جاٹ کانگریس کیوں نہیں جھوکے گا یہ میں دوے کے ساتھ راشتر لوگ پاند تندر پارٹی کتنی سیٹھیں مانتے ہیں اب اس بارہ سے یہ ان کا فیصلہ ہے مگر ہاں ہاں سیٹھیں تو آئے گی وہ آئے گی کئی سیٹھوں پر ہم بھی کہیں گے پھر ہمارے سیف صلی اللہ کے امیدوار ہے ہم کو بدت کرو ہنمان جی ہم سے کئی جگہ کہیں گے جہاں ہم کٹ بندن کے پریاب آچی ہے اور اسلام نے کوئی کٹ بندن کا بھی نہیں ہے وہ مدد بھی کریں گے کیوں نہیں کریں گے مٹتہ نبانے کے لیے جاتی ہے نہیں مٹتہ کھا ہاتھ دیکھا جاتا ہے ہم ہاتھ تھامنے والے لوگ ہیں ہاتھ پکڑنے والے لوگ ہیں ہاتھ پکڑ کے زندہ رہتے ہیں ہاتھ تھام کر چلیں گے ہاتھ جو ہمارا پکڑے گا ہم بھی ہاتھ پکڑیں گے ابھی تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کشی سے نہ ہے کیا جب یہ پتہ لگے گی تو ہوس گم ہو جائیں گے لوگوں نے مجھے مگا آپ یہ کاری کرتا کم ہے ہمارا ہر امیدوار بھی زارو اٹھ لے جاتا ہے کتہ کاری کرتا ہے جو کاری کرتا ہے کو ہم امیدوار بنائیں گے ہم اسی کو بنائیں گے دیکھتے ہیں پتہ بھی زارو اٹھ پکڑے ہوں اس سے تو کوئی روگنے والا ہی نہیں فیصلہ ہم کو کرنا ہے ہمارے فیصلے کوئی اپیل نہیں ہے ہمارے فیصلے کوئی ورکنگ کمیٹی نہیں ہے کوئی پارلیمنٹ بورڈ نہیں ہے اپنا دماغ اور میرے بطر لکنسنگ پوار جو یہاں کے پندیس انجکس ہے ہم دونوں مل کر جائیں گے جاتا ہے کہ دورے میں جائیں گے دون دون کر لائیں گے ان عدمیوں کو لائیں گے جن کے پیجے بہت بڑی طاقت ہو اور اس کے بعد ہماری جد بھی نہیں ہے ہمیں انڈی اے کے سرطوں کو مانیں گے ان کے ساتھ سمجھوتا باری ملتتا بذیوار رکھیں گے جس طریقے سے ہمارام چودری کے ساتھ کانگریس نے کیا یا کئی نہ کئی مکہ منتری گہلوت نے کیا کہ بیس کروڑ کی رشوت کی آروپ لگایا ان جیسے اماندار نیتہ پر کیا جاٹ اس کا بھی بدلہ لیں گے کیا نہیں لیں گے ہرے کوئی آدمی اگر کسی مانو لے کہ سو بچے ہیں سو پتر ہیں اور ان کے باپ پر چیترے اندہ کا حروب لگیں گے تو سوئی کھنجھلے کے گھرے نہیں ہوں گے ہوں گے جاٹ کبھی اپنے پودرگ آدمی کا اپمان برباد نہیں کرتا جب میں ناطوران جی مرزا کا پرم بھگت تھا ساتھی تھا سریوگی تھا ان کا سمجھ تھا تو جاٹوں نے مجھے وہی جدی یہ جاٹ مان کوم ہے جاٹ اپنے نیتا اپنے نیتا کے مطلوں کو پہچانتا ہے وہ اپنی نیتا کو کبھی وراثت میں لین نہیں ہونے دے گا جاٹ اپنے نیتاوں کو بچانا جانتا ہے اکیلے دیوی لال نے جاٹ کرانتی لے آئی چرنڈ سنگھ نے دیش کے وزان منطری کا پت پایا ناطوران مرزا جب جیتے جو پوری دیش کے کانگریس ہی آرے وہ ایک مطر آدمی تھے جو انیس سو ستتر میں چناف جیتے یہ جاٹوں کو سمجھنے کے لیے ابھی پھر ورطمان سرکار کے نیتا کو پیمپلیٹ بازی اور یہ فوٹو چپانے پر اور اکباروں میں بگیا بن دینے پر وصفات کرنا یہ تو ان کے لیے مان ارسہ بلدہ گردیو تک ہوں گا تو یہ چندرہ جس انگوی تھے جنہوں نے صاف طور پر کہا کہ جاہے جس طرف جائے لیکن کانگریس کا ساتھ کہیں پر بھی نہیں دے گا اور ہنمان بینیوال کے لیے کہا پچھلی بار سے سیٹے اب بڑھ سکتی ہے ہمارام کا بدلہ ضرور لیں گے اور کہیں نہ کہیں شیر سے نہ کا ساتھ بینیوال کو اور کئی سارے جاٹوں کو ضرور ملے گا کیمرپرسن چیتن کے ساتھ ورن بنسالی راجستان سمباد کے لیے کون دیکھتا ہے اب ٹی وی ٹی وی پر آپ کو کتنوں نے دیکھا یہ کیسے پتا چلے گا گھرگر انٹرنیٹ پہنچنے کے بعد اب سب کچھ ہے ڈیزٹر آپ کا ویڈیو کتنوں نے دیکھا یہ ہر پل آپ کو پتا چلے گا اس لیے ڈیجیٹل میڈیا میں بنائیے اپنی پہچان ساڑھے چار کروڑ سے زیادہ ویوز اور تین لاکھ ستائیس ہزار سے زیادہ سبسکرائبر والے راجستان کے چینل راجستان سمباد پر کروائیے کوریج زارہ جنکاری کے لیے وٹس آب کریں 733-99-00-549 پر کہ سوبہ سوبہ کی اپوائنمنٹ چاہیے کہ دانک میں درد رہا رات بھر سو نہیں پایا ایکسٹریم تھنڈا گرم لگ رہا ہے جب دینٹس کے پاس پہنچتے ہیں تو پیپل سے کہ ہمارا دوداپ نکال دو اب تو سہن نہیں ہو رہا پھر دینٹس سمجھاتا ہے کہ آج تو درد ٹھیک کرو پھر آگے دیکھتے ہیں that is the beginning of fruit کے نام ٹیٹیوں جہاں تک پوسیبل ہو آپ کو اپنا نیچرل ٹوث بچانا چاہیے بکوز ایک نیچرل ٹوث کی امپورٹنس جب انٹیر ٹوث ہوتا ہے تو پیپل وانڈس کہ ہمیرا دانت بچا دو جلدی سے دانت لگا دو جب پیچھے کے دانتوں بھی بات آتی ہے تو آپ اس کو نکال کے چھوڑ دو